آج ایک اہم جو تشویشناک معاملہ ہے وہ آپ کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جس طرح ماضی میں بھی سنتے ہیں تعلیمی اداروں میں جو اس طرح کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ہم سب کے لیے قابل تشویش ہے اور ہم سب کو منحسل قوم ہمارا معاشرہ اس سب کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور جہاں پر بھی یہ چیز دیکھیں اس کے خلاف بھرپور آواز بھی اٹھانی چاہیے اس پر بات بھی کرنی چاہیے جو عرباب اختیار ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھانا چاہیے جی ہاں ایسی بات ہے جو تعلیمی اداروں میں بلکہ ملک بھر کے اسلامباد کی اگر بات کریں اسلامباد کے جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو مبینہ طور پر منشیات کا جو استعمال ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے جو مختلف گروہ ہیں وہ بھی سرگرم ہیں وہاں پر تعلیمی اداروں میں منشیات وہاں پر سپلائی کرتے ہیں اور ایک گینگ سے مختلف جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو تباہ کرنے کے پیدر پہ ہوئے ہوئے ہیں اس پر جہاں ہمارے عرباب اختیار کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کی روک تھام کے لئے اقدامات اٹھائیں وہاں ہمارا معاشرہ ہر فرد کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی جہاں پر یہ کام ایسا آپ کے سامنے ہو رہا ہے یا آپ کے علمیں ہیں تو ضرور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے یہ معاملہ لے جائے اور بالا حکام تک یہ معاملہ اٹھائے جائے اور یہ ایک نیکی کا کام ہے اور اس مقصد کے لئے ہم سب کو میرے سمیت ہم سب کو آگے بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے تاکہ اس چیز کا کلا کما ہو اور اس طرح کے کاروائیاں ظاہرے جو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی اپنی کاروائیوں میں مصروف ہیں تو آج بھی ایک ہنگوں سے ہنگوں سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو وہ مختلف مبینہ طور پر تعلیم اداروں سے تعلیم اداروں میں جو منشیات ہے اور جو گولیاں ہیں ایکسٹیسی ایک سو اسی گولی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اسے اور وہ مختلف تعلیم اداروں میں سپلائی کرتا تھا اور ظاہر ہے وہ اکیلہ تو نہیں ہے اور اس کے پیچھے پورا ایک مافیا ہے اور یہ مافیا منظم طریقے سے جو کام کرتا ہے اس کی ہم سب کو روک تھام کرنا چاہیے اور دوسرا جو والدین کا فرض بنتا ہے وہ بھی بچوں پر چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام ہے اس کو کسی بھی صورت میں اس میں کوئی کوتا ہی یا غفلت نہیں برتنی چاہیے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ بچے کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں ان کی جسمانی حالت کیسی ہے کس طرح وہ گھر میں آ کے ایکٹ کرتے ہیں یا کوئی کسی بات پر ری ایکٹ کرتے ہیں تو یہ تمام طرح چیزیں ہیں جو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کیونکہ جب مسئلے شروع ہوتے ہیں ابتداء میں تو وہ یہی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نظرانداز کرتے ہیں اگر بروقت شروع سے ان چیزوں پر کنٹرول کیا جائے تو جو بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو ہم محفوظ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی آنے والی جو نسل ہے اپنے ہمارے جو مستقبل کے جو میمار ہیں ان کو بھی ان برائیوں سے نشا جیسی جو لانت ہے اس برائی سے بچایا جا سکتا ہے اس میں جو مختلف ہمارے ادارے ہیں پولیس ہے این ایف ہے اور جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے شہریوں کا بھی حق بنتا ہے اگر اس چیز اس طرح کی کوئی کاروائیاں یا اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں جو مشکوک سرگرمیاں اس طرح کی کہ اگر آپ کے کوئی علمیں آتا ہے یا آپ کے سامنے آتی ہیں تو ضرور یہ اس کی روکتام کے لیے اس کے صدباب کے لیے ضرور آگے بڑھیں اور خاص کر جو ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو ہمارے اساتذہ ہمارے پروفیسر کالج یونیورسٹیوں کالجوں میں سکولوں میں جو اگر اس طرح کا کوئی رجحان پایا جا رہا ہے تو اس کی بھرپور حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ہر سطح پر اس کی روکتام بہت ضروری ہے اور اس چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تمام طرح جو ذمہ داری ہے حکومت وقت کی ہوتی ہے ہم سب کی معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی روکتام کے لیے اپنا کردار ادا کریں اپنا کام کریں اس طرح کہ ایسے جیسے فیض اللہ گرفتار ہوا ہنگو کا جو بندہ جس طرح ہم نے بتایا کہ تعلیمی داروں میں ایکسٹی سی جو گولیاں ہیں وہ سپلائی کرتا ہے اس طرح کہ بہت سارے لوگ اور بھی ہوں گے زیارہ مافیاز ہوں گے تو ان کو ضرور ان پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ جو ہمارے قوم کے جو میمار ہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ نوجوان کو تباہی سے بچایا جا سکے تو ان تمام چیزوں کا اپنے آس پاس اس طرح کے محول کا ضرور نظر رکھنی چاہیے اگر اس طرح کے کوئی چیز آتی ہے تو ضرور اس پر بات کرنی بھی چاہیے آواز بھی اٹھانی چاہیے اور اس رکھتام کے لیے جس حد تک آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ضرور اس حد تک ضرور جانا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اپنی قوم کو منشعہ سے محفوظ بنایا جا سکے